اپنی بیٹی کے ساتھ مکرگائیں گے اور اسی طرح ہم سبھی اپنی آنکھیں بند کر دیں گے سبھی اپنی آنکھیں بند کر دیں گے اور خدا سے کلاب مانگنا شروع کریں گے خدا سے اس کی آواز مانگنا شروع کریں گے خدا سے اس کے علاہم کو مانگنا شروع کریں گے خدا سے کہیں گے بھار جیسے تو موسیٰ سے بھولتا تھا خدا بھار جیسے تو پتر سے بھولتا تھا خدا کلاب کر جیسے تو نبیال سے کلاب کرتا تھا کیونکہ تیری کلاب میں آج بھی کنرت ہے کیونکہ تو کل آج برکے عمر تک یہ کلاب ہے اے سبھی ہم دعا یا کوٹس دیں گے ضرور ہے کہ اچھا سبھی اپنے کل اوپر پڑے ہوگا اپنے کل اوپر پڑے ہوگا اپنے کل سبھی اپنے کل اوپر پڑے ہوگا دو خدا کل اوپر پڑے ہوگا دنسل میں آیا دو خدا کل اوپر پڑے ہوگا دو خدا کل اوپر پڑے ہوگا دنسل میں آیا موسیقا 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 موسیقی 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 اور تیرا جلالہ آج ایک جان میں ظاہر ہوتے جائے ابھی سے دشمنہ پلیس کی تمام دیکھئے دیکھئے نہ پان کر تاکہ دو کو یسو کے نام میں بان دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ستانی ناکتر آج تیرے لوگوں کرتے ہوگے وہ ان کی بھرکت کو چھینے نہ پائے لیکن کہ آج قرآن تیرے بندہ کا بولنا اوہ قرآن بائی سے بھرکت کہتا جائے تبی سے قرآن میں تیرے خادم کو قرآن در تیرے ہاتھوں میں دیتی ہو تیرے خون میں چھپاتی ہو چاہتی خرآن در آج خرآن در دیبندہ کا بولنا ہم سوہ کے لئے برکت کا تازگی کا اور سب سے بڑھ کر خرآن در تیری قربت میں آنے کا بائیس کر رہے ماغروف چھولی تھی ہر ایک جان کو اور آج اپنے آسمان کو کھول کر اپنے جلال کو ظاہر کر دے ہوئے ایک ایک جان کو خرآن در بڑی برکت دیجئے اور اپنے جلال میں اٹھا کرا کیجئے یہ سوہ سین آسلی کے نام یہ سبھی تشکیل کرتے ہیں ہم خدا کی شکر بزائی کرتے ہیں ہم خدا کی شکر بزائی کرتے ہیں کہ آج خدا جی بڑا مزورت جوڑا خدا کی خانمہ بھی بڑی اچھی خریچر ہے ہم خدا کی شکر بزائی کرتے ہیں نیکسٹ کبھی جاہاں خدا نے یہ ممکم کیا تو ہم بہن سے بھی کلاب کو سنیں گے لیکن آپ سبوں کی زور در تعلیوں میں ضرور ب distraction نعم خدا کی شکر بزائی کرتے ہیں خدا کی طورت زب کیا جو خداون نے ہماری ملتی میں رکھیں کہ ہم آئیں آن صبح آپ سب کے ساتھ بلکار خداون کے علامے کو جلال دیں خداون کی بادت کریں اس کے کلام میں سے اپنی روحوں کی تازگی کے لیے اپنی روحوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنی روحانی بڑھودی کے لیے خدا کے کلام میں سے گہری باتوں کو سیکھ سکے بیٹی بڑا خوبصورت دیتگاری بڑا ایک نصلا میرے دن کو لگا یہ وہ جگہ ہے بینگاری بیٹی گاری چی کے ہم اپنی قوت کو لینے آئیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں میں بیٹی ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ وقت ہے یا یہ وہ ذریعہ ہے جہاں سے قدرت آپ کی زندگیوں میں بیٹھ اور ٹرانسپر ہوتی ہے جہاں سے شفاہ نکلتی اور آپ کی زندگیوں میں جاریوس ساری ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی انسنی دعا کا جواب جاری ہو جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا آپ سے بولتا ہے اور ترام کرتا ہے اور اپنی مرضی آپ کی زندگی کے اندر نازل کرتا ہے حالیلویہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے موقع دیا آج سانگلہ ہی کے اندر کی ہمارے آئے اور خدا کی عبادت کرسکیں آپ سب کے ساتھ خدا کی خوبصورت لوگوں کے ساتھ مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کے قادم پاسر اپنے بھائی پاسر ساگر صادق صاحب کا پاسر شکیل صاحب کا اور اپنے بھائی بھائی عدیل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن کی محبت نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم موقع کرنے والے تھے لیکن بھائیوں کی محبت نے ہمیں نہ جانے دیا آج آپ کے ساتھ ہم سب مل کر ہم یہ نام کو جلاز دے سکیں فائی صاحب آپ کا بہت شک لیا کہیں کبھی کہ آپ نے آج یہ ممکن بنایا کہ ہم آپ کے ساتھ دلے کر خدا کی بات کر آئیں تو یہ ساتھ مکالی دم کی قلام نئے نامے میں سے فالوس سلطہ خاندل پیوٹ اگلیسیا کے نام فالوس سلطہ خاندل پیوٹ اگلیسیا کے نام فالوس سلطہ خاندل پیوٹ اگلیسیا کے نام پہلا بات اکل کسی آئیت خدا کے کلام میں سے ہم سیچیں گے میری باری آئی تو لیٹ بھی چلی گی ہے پہلے کبھی گئی ہے پہلے کبھی گئی نہیں میں دعا کر رہا تھا میرا گلا بڑا خراب اور میں خدا ان سے دعا کر رہا تھا کہ خدا نے بھی مدد فرما رہا تھا گلا میرا خٹ رہا تھا پہلے کبھی خراب ہوگا ہے اور میں نے کہا چلے مائک نے پہلے گے جب میری باری آئی تو لائٹ بھی چلی گی لیکن ہم خدا ہم خدا کی شکر خدا نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم سمزور ہوتے ہیں تب ہی خدا کی قدرت نازل ہوتی ہے خدا نے جلال کو نازل کرتا ہے اب تو میرے پر کچھ نہیں ہے جو کرنا خدا نہیں ہے اب آباز ٹھیک ہوتی مائک شاہ کو تو پھر کہتا میں خدا لگا رہتا کچھ کر لیتا جو خدا پریکٹیکلی جو ہے نا خدا جوتی کیوں اترواتا رہا ہے قرآن اتنامی کے اندر یا خدا نہیں کیوں کسی سے بھی کہا ہے کہ میں اترا ہوں جوتہ اتار دے اسرائیلیوں کے اندر اسرائیلی قام کے اندر ایک روایت چلتی کہ جب کوئی کام کسی سے نہیں بن پڑتا تھا یا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا اپنی جوتی اتار دیتا اور جب جوتی اتار دیتا تھا تو اس بات کی وہ نشانی ہوتی تھی کہ بھائی اس نے اینڈز اپ کر لی ہے کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکتا اب کوئی اور آئے اور اس کی جگہ یہ کام کر دے مثال دے تو میں نے یہ اٹھانا ہے یہ ڈائس اٹھانا ہے میرے سے یہ ڈائس نہیں اٹھ سکتا میں کیا کروں گا میں اپنا جوتی اتار کی پیچھے ہٹ جاؤں گا یہ اس بات کی نشانی ہوگی جب میں یوں کروں گا تو لوگ کو قوم فوراً سمجھ جائیں گے کہ بھائی کے پاس کا یہ کام نہیں ہے میں بھی یہ دعا کر رہا تو میں نے کہا خدا میں نے پریکٹیکلی بھی جوتی اتار دی ہے میں نے دیل سے بھی جوتی اتار دی ہے یہ میرے پاس کا کام ہے نہ میرے سے کچھ اتار اب تو یہاں تو کچھ کر اور اپنے لوگوں سے دعا کر ہالیلوریہ آج تو مسبون جس پر ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے جو خدا نے میرے دل پر رکھا اور کلیسیاؤں میں جب بھی مجھے موٹا مل رہا ہے جو میں آج شیئر کر سپرنگز ان کرائیسٹ مسیح میں تک اٹھانا سپرنگز ان کرائیسٹ یسو مسیح میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں اور دکھ بھی آتے ہیں تو اکثر سوال کیا جاتا ہے میں دعا بھی کر رہا ہوں میں دعا بھی کرسے سے کر رہی ہوں لیکن حالات فضل ساکتب دیل نہیں ہو رہے خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آرہا میں اکرسہ ہو گیا ہے دعا کر رہا ہوں دعا کر رہی ہوں لیکن میرے اس مسئلے کے جواب میں خدا کوئی جواب نہیں دے رہا اور کوئی حل میرے زندگی کے اندر نہیں آرہا یہ ہم سوٹ پر اب مانے نہ مانے ہر بندے کے لئے کہ یہ ہاتھ میں اکلیسیاں کے اندر گنج دیا ہے خدا نے اس ٹیچن کو میرے دل کے اندر دعا کہ مسیح میں دکھ اٹھانا یہ سفرنگز کا ایک ایماندار کے لئے مطلب کیا ہے دکھ اٹھانے کا مطلب ایک مسیح ایماندار کی زندگی میں کیا ہے عام طور پر جب کسی کا کوئی ایکسلنٹ ہو جائے یا کوئی بیمار پڑ جائے ایماندار یا کسی دکھ میں یا غربت کی حالت میں گز رہا ہو عام طور پر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اوہ خدا کی کونسی پکڑ میں یہ آ چکا ہے یا کونسے گناہ میں یہ گرفتار ہو چکا ہے یا خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے اس کے حالات ایسے کیوں ہو چکے ہیں مجھ پتہ نہیں کیڑے کی تر جہ رہا کے گناہ سے سنا ہے ایسے جہاں بھار افسوس کے ساتھ کہاں کلیسیاں کی طرف جو ہے کلیسیاں کی طرف سے اگر کوخاتم کی زندگی میں سے آ گیا یا ایک 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 مندار کی زندگی میں آ گیا تو یہ جو ہے رویہ خدا کی لوگوں کی طرف سے ایون آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آج میں خدا کے قلام کی روشنی میں آج میں بیان کروں گا کہ اگر کوئی سفرنگ میں سے گزر رہا ہے اگر کوئی دکھ میں سے گزر رہا ہے تو وائیوی المقدس اس کے مطابق کیا کہتی ہے اس کے مطالق خدا کا قلام کیا کہتا ہے کہ جب ایک ایماندار دکھوں سے گلتا ہے تو اس کے لیے وہ دکھ کیا پیغامت رکھتے ہیں یا ان کا مطلب کیا ہے مرسا پڑھئے اتاکہ قلام میں سے پلپیوں کا خط پالوس حصول کا خط پلپس کی خلیسیاں کے نام پلپیوں کا خط اس کا پہلا بار اور اس کی انتیسویں آئیت خدا کے قلام میں سے گزر رہا ہے قولیدی آئیت انتیسویں ہیں تیسویں ہیں جو میں آپ کے ساتھ پڑھ دوں گا لیکن انتیسویں ہیں جو پڑھ دوں گا کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نام پر اس پر ایمان نہ ہو بلکہ اس کی خاطریں دکھ بھی سہو اور تم اسی طرح جا فشاری کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے ہیں دیکھ آتا اور آپ بھی سنتے ہو کہ میں ویسا ہی نام کے ساتھ پڑھ کنام خاص برکت ہو نام کا شکر آمین آئیت پر دور کیجئے گا قولیدی آئیت پر کیا لیکن انتیسویں آئیت میں مسیح کی خاطر تم پر یہ کیا ہوا فضل فضل ہوا ہے آم کر پر فضل کی ڈیکنیشن کی مانی جاتی ہے فضل کس کو کہا جاتا ہے یا کسی شخص پر یہ فضل ہو گیا اس کی کیا نشانی ہے کیا نشانی مانی جاتی ہے جب کوئی ارام دے زندگی گزار رہا ہے بڑا خدا کا فضل اس پر ہو گیا ہے جب کوئی طولت پاندیا جس کو فلنس کی طور پر بڑی برکت ملی ہوئی ہے یا جس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے جو خوشحال زندگی گزار رہا ہے یا انسان کی نظر میں اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا بڑا فضل اس پر ہے خدا کا بڑا ہاتھ اس پر ہے خدا کی بڑی فیور اس پر ہو چکی ہوئی ہے فضل کا مطلب کیا ہے خدا کی طرف داری خدا کی طرف داری فن میرکی فیور یعنی کہ بغیر کسی کنڈیشن کے خدا کی طرف داری آتی طرف ہونا اور جب کسی کی زندگی میں یہ کام ہوتی ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا بڑا فضل ہے بڑا فضل ہے لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ صرف اس کے نام پر ایمان لاؤ ایمان تک سارے ایگری کریں گے ایمان لاؤ لیکن فضل کیا ہوا آگے بھی دیکھیں نہ صرف ایمان لاؤ بلکہ اس کے نام کی قاطر ہے دکھ بھی سہو اگر آپ کی زندگی دکھوں میں گزر نہیں ہے سفری قسم میں سے گزر نہیں ہے مشکلات میں سے گزر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کا چھوڑ دیا ہے یہ آپ خدا کی مطلب میں آ رکے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فضل آپ پر ہو چکا ہے خدا کا ہاتھ آپ پر بڑھ چکا ہے خدا کا بھیان آپ کی طرف لگ چکا ہے خدا کی نگاہ میں آپ آ پا چکے ہیں اگر آپ کی زندگی میں دکھا چکے ہیں کبھی بھی دکھوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے گبرائیں نہ شکر ادا کریں شکر ادا کریں کیونکہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا فضل آپ کی زندگی پر کیا ہوگی ہے ہو چکا ہے اس لیے تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ تم مسیح کے نام کی خاطر اس پر ایمان نہ ہو بن کے اس کے نام کی خاطر دکھ بھی سہو مصیبتہ بھی سہو پریشانیاں بھی سہو لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا ان سارے حالات میں آکے ساتھ تیم باتیں میں آپ کے سامنے شہر کروں گا خدا کے کلام میں سے کہ جب کوئی دکھ آتے ہیں انسان خرطوں کا آپ کی زندگی میں کیا مطلب ہوتا ہے اماندار پر انسان میں اماندار کی زندگی میں ایک بلیور کی زندگی کی بات کروں گا کہ جب ایک بلیور کی زندگی میں دکھوں کا آنا ہوتا ہے تو اس کے کیا مطلب ہوتا ہے پہلی چیز جب کوئی بائبل مقدس میں سے دکھوں میں سے ہو کر گودھ رہا ہے یہ مشکلات رسمہ میں سے ہو کر گودھ رہا ہے پہلی چیز جو کسی کی زندگی میں ناصل ہوئی ہے انس نے خدا کی مہچانا قدرت کا تجربہ اپنی زندگی میں خاصلی جب بھی کوئی دکھوں سے گودھ رہا جب بھی کوئی مشکل وقت سے گودھ رہا جب بھی کسی نے مشکل خلاحات میں زندگی گزاری ہے خدا نے بڑی غلوری اس کی جن کی ہے خدا نے بڑے مو ساتھ اس کی زندگی میں نازل کی ہے خدا نے مو زورا قدرت کر تجربہ ذاتی طور پر اس کی زندگی میں کیا ہے موائی بنو قدس بڑی پڑی آوے سالوں سے ایک چیزوں دیا صرف سنگرا کہ خدا نے بڑے ملکو زاد کی اوکے اس پر سب کہتے ہیں حیلیلویہ واقعی خدا کرنے پر قادر ایک چیزوں دیا آپ کو ذاتی طور پر تجربہ بنا کہ خدا نے کیسے بڑے بازو زور قدرت سے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے جو جو بکھوں میں سے ہو کر گزرا ہے بائی بنو قدس میں بائی بنو بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑی موچانہ ہاتھ کی خدا کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے دینیل اگر شیروں کی مہند میں نہ ڈالا جاتا تو اس کو کبھی بھی اس بات کا تجربہ نہ ہوتا جو اس نے سنے ہوا تھا کہ خدا اسرائیلیوں کو نکار کرنایا ہے خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے ہیں اگر دینیل خود شیروں کی مہند میں نہ ڈالا جاتا کبھی بھی اس کو حضرت سے جانا ہوتا آئے ساڑے تر دکھا جائیں کہ مصیبتیں آ جائیں کہ پریشانی نہ آ جائیں کہ کچھ شیروں کی مہند میں ہم ڈال دیے جائیں میں اس بھی آتی بات کر رہا ہوں کسی بھی مصیبتوں کی مہند میں ہم ڈال دیے جائیں لوگاں نمی روئیہ مصیبت سے آ گیا آ گیا پڑیا گیا کسی گناہ اور انسان بھی کمزوری میں کہ خدا میں مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن مردے خدا اس آپ کہے اس کے روئیہ تو دیکھئے وہ ان دکھوں سے اور ان پریشانیوں سے دبران نہیں رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے وہ جانتا تھا کہ جس خدا کی مہبادت کرتا ہوں کہ ہم خدا کی ہاتھ سے سکھی پائیں اور دکھ نہ پائیں وہ جانتا تھا کہ جس خدا کی مہبادت کرتا ہوں وہ ان دکھوں میں دی قادرے مطلے کو زورا اور خدا ہے اور مجھے نکالنے پر کیا ہے خادر ہیں ایمان تھا اور دیش نہیں ہے کہ کیسے خدا نے اس کو اپنے ہاتھ بڑھایا اور کیسے شیروں کے مون کو بند کر دیا شیر بھی بھوکے ہیں ان کو بھوکا رکھا گیا اور قیمت نہیں ہو رہی کہ مردے خدا کو تچ گیا ایسے لگتا ہے کہ کیکی شیر وہ شیر نہیں کیکی شیر دینیلز ہی ہے نا جس کے سامنے جو ہے وہ شیروں کے پر شیر کے دینیلز ہی جس کے سامنے شیروں کے پر کیا ہوگے مون کیا ہوگے اور اس کو وہ چھو نہ سکت پہلی چیز جب کوئی دکھوں میں سے گزرتا ہے خدا کی موت والا قدرت کا تجربہ ساتھی طور پر اس کی شفت کی کیدر ہوتا ہے تو اگر آپ دکھوں سے گزر رہے ہیں مشکلات سے گزر رہے ہیں پریشانی اور اصبائشوں سے گزر رہے ہیں تو جان لیجئے آپ کے لئے خوشخبر ہی ہے تیار ہو جائیے خدا و بڑے بڑے موزاد آپ کے زندگی میں کرنے والا ہے اسی طرح اگر دینیلز کے دوست آپ کی بٹی میں نہ ڈالے جاتے ان کو کبھی بھی تجربانہ ہوتا ہے کہ خدا ذاتی تجربانہ سنا تو تھا ذاتی اس موزادہ قدرت کا تجربانہ ہوتا ہے کہ خدا کیسے بڑے بڑے کام ان کی ذن کیوں میں کر سکتا ہے اسرائیلی بھی اپ آن میں نہ جاتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خدا بھی اپ آن میں بھی آپ کو مبوشت اور مان اور اچھی چیزیں کھلا سکتا ہے آج اب ہم بھی اپ آن سے مارزن کی گزرتی ہے فوراں خوف پریشانی ایمان کا لیول کام خدا نے تو چھوڑ دیا ہے خدا جواب نہیں دے گا خدا میرے ساتھ نہیں یہ گلے ہمیں شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چالیس سال تک بھی امان میں ڈھونتے رہے چالیس دن کا سبت چالیس سال میں تبدیل ہو گیا نہ وہ بھوکے مرے نہ وہ پیاسے مرے نہ ان کی کپڑے پرانے ہوئے نہ ان کی جوتے چھوٹے ہوئے بلکہ خدا ہم ان کی زندگی میں اپنی چیزوں کو اپنی برکات کو نازل کرتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ذرخی زمین پر رہے ہیں کہ بیابان میں سکر گزر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ خدا آپ کی ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اگر خدا آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو بیابان میں بھی بادشاہی زندگی ہے اگر خدا ساتھ نہیں چل رہا تو کسی اچھے شہر میں بھی آپ کی زندگی موتاجی کی زندگی ہے خدا کا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا صرف ہوئی ہے ایک مشکلات پہ دکھوں میں خدا کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا صرف ہوئی ہے پہلی چیز کیا سیکیم میں خدا پکڑا ہے کہ جب اپنی مشکل دور سے گزتا ہے تو کیا ہوتا ہے موت جانا سرکرازی پڑتا ہے وہ تو عجیہی نہیں سرکرازی تھی پہلی گر پیان کی تھی کی پیان کی تھی موت جانا آپ کو درکسون کے دعوانہ ہی نہیں وہ جانا میرا سٹائل ہے کلام پوائنس میں یاد کروا کے جانا پہلی چیز اس لئے تیانے بیٹھو پہلی چیز جب کوئی مشکل دکھ سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے خدا نے چھوڑ دیا یا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب خدا کا پڑا ہوا خات جربہ بڑے ہوئے حرکار آپ کی ذاکری سنکی میں ہونے والا ہے اللہ 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 دوسری بات جب کوئی مشکل وقت سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے خدا کی کھوڑ پر سے بہم پڑھنا شروع کیلئی رام دے جنکیوں کی جنگیں نہیں آتا تمہاری آئے مسئیبت آئے کیلئے ٹیم آتے پیس آپ کیلئے ٹیم آتے پیس آپ کیلئے ٹیم آتے پیس آپ جب کوئی دکھوں سے گزرتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے اس کی خدا کے ساتھ تعلق میں پڑھوٹی کا وقت ہے خدا جسے بیٹا منا لے اسے کیا کرتا ہے خدا جسے بیٹا منا لے اسے کیا کرتا ہے کوڑے لگتا ہے خدا پیاد کرتا ہے لیکن باہدار مقدسیاں جسے بیٹا منا لے اسے کیا کرتا ہے کوڑے بھی لگتا ہے اسے ایسی ساتسفیکشن سے کسی گمان میں رہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے خدا پیار کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے ایسا پیار کرتا ہے جو کوئی بھی نہیں کھا سکتا لیکن اس کو پیار ہی ہے اس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے وہ بیٹا بنا لیتا ہے اس نے کیا کرتا ہے کوڑے بھی لگتا ہے باپ کیسے محبت کرتا ہے اپنے بچوں کیا کرتا ہے تربیت کے لیے کیا کرتا ہے یہ نہیں کہ اس سے نفرت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہے اس سے محبت نہیں ہے بلکہ وہ راہ راست پر آئے اس کا فیوچر سیکیور ہو اس کی زند کی درست ہو اس کی آداد درست ہو اس لیے اس کی تربیت کیلئے کیا کرتا ہے ضرورت پڑھنے پر سے کیا کرتا ہے ڈانتا بھی ہے مانتا بھی ہے ضرورت پڑھے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے لیکن جب خدا کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں اوہ خدا ہمارا بات ہے لیکن جب خدا ہماری تربیت کرنے لگتا ہے ہماری دعائیں شکر بزارے سے ہٹکا ہے گلوں میں تبدید ہو جاتی ہے اوہ خدا میری زندگی میں یہ کیا آ گیا خدا تو میری زندگی میں کیا کرنے والا ہے بڑی زبردست بات کہتا ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے کیا آپ اپنے باپ سے تربیت نہ پائے کیا آپ اپنے باپ سے رہ روائی نہ پائے تو دکھوں کا ایک مسیح کے زندگی میں آنا جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑھوٹی کا ٹائم آ چکا ہے اس کے بڑھنے کا ٹائم آ چکا ہے خدا اس کی زندگی میں اب بڑھاؤ کو لے کر آنے لگا ہے اس کو اپنے اس فارے آج آپ کے لئے خوش کمپری ہے اگر ایک عصے سے دکھوں میں گزر رہے ہیں ایک عصے سے سٹرنگل کر رہے ہیں حالات تبدیل نہیں ہو رہی آپ کے لئے خوش کمپری کا پیغام ہے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں یہ کہتا ہے خدا آپ کی زندگی میں اپنی شک اور رحمت کو بڑھا رہا ہے اور آپ کے ساتھ تعلیم کو کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ گہرا خدا کے ساتھ خودا چلا جا رہا ہے جب کسی کے زندگی میں مصیبت آتی ہیں تو پانچ منٹ کی بھی دعا پچاس منٹ پر چلی جائے ہے نا دس منٹ کی بھی دعا گھنٹے پر چلی جاتے آٹومیٹکلی پتہ نہیں ہو تک نہیں دے دعا یہاں سو بہ رہے ہیں دعا ہوتی چلی جا رہے ہیں ٹائن کا پتہ ہی نہیں ہے اور جب ویسے دن کی خوشحان ہو تیرے میں لے آئے گا ٹائن چلی جائے ٹائن چلی جائے ہیں اپنے بعد آنا ہے اور دلوں کے ساتھ آنا ہے ایک آپ نے دن خدا کو دینا ہے اور اس میں بھی نظر گھڑی پر ہی ہے اور کلام پر نہیں ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے اپنے خدا جن جو ہوتا ہے اسے پہ پیار کرتا ہے کہ اسے راہے راست پر بھی لے کر آتا ہے میں مجھے بڑی برکت مہتی ہے پاولوسو سن کی زن کی کو جب میں دیکھا ہوں پاولوسو سن کیا کرتا ہے کہ جا رہا ہے مسیحوں کو دکھ دے رہا ہے مسیحوں کو پکڑ رہا ہے اس کی زن کی بڑی برکت رہی ہے مہار کوپ رہا ہے اور قید میں مسیحوں کو ڈالنے کے لیے جا رہا ہے خداوند یسو مسیح ناستی دبش کی را پر اس پر ظاہر ہو جا رہا ہے اور جب یسو مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں نظر ان کی کیا ہوتی ہے نظر ان کی کیا ہوتی ہے چلی جاتے ہیں تین دن تک نظر سفرن جی ہے مسیبت سینہ دکھ اٹھانا لیکن تین دن میں وہ رہب و اندہ تو ہو گیا لیکن خدا نے اس کو اس طور سے تیار کیا کہ وہ دوسروں کو رائے راست پر وہ دکھانے والا پر اگر پاولوس اس روز خداوند نشکی را پر ظاہر نہ ہوتے اگر وہ اس کی آنکھوں پر اگر وہ نبینہ نہ ہوتے تو اس کی روحانیاں کے کبھی نہیں ہوتے آز کار خدا مارے بسمانیاں کے باندکار دیتا ہے ایک دو تین عقصے پہلے کی بات ہم ایک جگہ پر گئے ایک بچہ نبینہ ہو چکا ہے اور انورسٹی سوڈنٹ کا کچھ ہوا نبینہ ہو گیا اور جب سے وہ نبینہ ہوا پہلے بھی خدا کے ساتھ چلنا آتا لیکن اس طور سے نہیں جب سے وہ نبینہ ہوا اور میں نے ہم وزٹ پر گئے تو اس کی گفتگول تبلیل ہوگی کلام کیسے ایسے اس میں سے سوال کیے کہ جو ایک بائبل سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں ایسے ایسے اس سے گہرے سوال میرے سے شروع کرتے ہیں میں اس کی سوالوں کا جواب بھی دے تھا خدا کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں میرے میں اشارت مانی بھی تھی اس بچے کو کہا وہ بہت بہت سوال کیا ہے کہ میری کیوں نہیں ختم ہوئی کیوں میں خدا میری زندگی میں کام نہیں کر رہا میں نے اس کو سمجھائی بار میں نے کہا جب آپ کی آنکھیں تھی تو آپ کو کلام دیکھ بھی سکتے تھے کہ پڑھ بھی سکتے تھے تب تک آپ کو کلام کی باتیں آپ کی زندگی میں ڈائیں اب آنکھیں چلی گئی ہیں آپ کلام کی وہ باتیں جا رہے ہیں جو بائبل سٹوڈنٹ جا کے ایک سال یا دو سال کے بعد چند ہوتے ہیں آنکھوں کے ساتھ اگر آپ کی خدا کی پہچان نہیں ہے میں سمجھو یہ سب سے بڑی پی برکتی آپ کے نو آنے کے ساتھ اگر خدا کی پہچان آ چکے یہ سب سے بڑی آپ کے نو آنے